اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا کرتے ہوں اللہ تعالیٰ سے سب اپنے گھروں میں حیر و آفیت سے خوش پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے آمین میں جی بنا رہی ہوں ناشتہ ناشتے میں میں نے انڈا پراتھا بنایا ساتھ دہی دی اپنے ہزمنٹ کو سفائی کر رہی تھی میں ساتھ میں بیڈ شیٹ ہوگیرہ چینج کر رہی تھی بیڈ شیٹ چینج کرنے کے بعد یہ بچوں کے لئے میں بنانے لگیں وہ نوڈلز سپیگٹی سپیگٹی میں یہ چکن میں نے بان لیس رکھا ہوا تھا فریز ہے تھوڑا بھی تو یہ اس کے اچھے کیوبز بن گئی میں نے کیوبز بنا دییا ساتھ یہ فلیور سے تو غلطی سے آگیا ہے چکن چیلی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے سپائسی اس میں اور بھی فلیور ہیں بہت زیادہ تو یہ تندوری مسالہ یہ سارے اس میں فلیورز آ رہے ہیں بیک پارلر والوں کی ہے یہ چکن چیلی اس میں میں یہ جو اس کے ساتھ مسالہ دیا ہوتا ہے وہ میں ہافی رکھوں گی ڈالوں گا کیونکہ بچوں نے کھانا اس لیے زیادہ سپائس ہے جو یہ بہت ہی ایزی ہے بنانے کا اس کا طریقہ جٹ پٹ بن جاتی ہے یہ اس کے اوپر اندر جو مسالہ ہے وہ ڈالنا ہوتا ہے بس مکس کر کے چکن کو تھوڑی دیر سوتے کر کے لسندرک پہلے ڈال کے یہ مسالہ پاؤڈر اندر سے نکلا ہے اس کا اپنا ہی ہے ساتھ ویسے تو کر کے یوز کرتے ہیں فلیور چینج ہے اچھا ٹیسٹ ہے اس کا تھوڑا لیکن بچوں کے لیے چیلی ہے جو وہ ناچہ نہیں کہ بچے کھا نہیں سکتے اس لیے کام ڈالا جائے تو بہتر ہے یہ میں نے ساری پیسز کر کے رکھ لی ہیں لسندرک کا پیسٹ بنا لیا تھا میں نے آئل ڈال کے اسے ہلکا سا میں لائٹ براؤن کروں گی ساتھ میں نے پانی میں آئل ڈال کے رکھ لیا ہے پانی بوائل ہو جائے گا پھر میں سپیکٹی بھی بوائل کر لوں گی یہ جی ساتھ ساتھ یہ جو پاودر ہے ساتھ دیا ہے انہوں نے اور میں نے ہاف ڈالا ہے فل نہیں ڈالا کہ فل ڈالیں گے تو بہت زیادہ تیز ہو جائیں گے مسالیں مچیں ہاف ڈال کے اس میں انہوں نے دیا ہے جی تین کپ پانی اور ویجیز بھی ڈال سکتے ہیں ویجیز اپنی اپنی چوائے سے میں نے صرف چکن ڈالا بچے چکن کئی کہہ رہے تھے اگر ویجیز ڈال دے تو تھوڑا زیادہ میں کر لیتی یہ مسالہ جو ساتھ پاودر انہوں نے دیا ہے میں نے ہاف ڈال کے اس پہ تھا تین کپ پانی ڈالیں تو میں نے ڈیٹھ کپ ڈال گیا ہے چکن ڈال دیا ہے میں نے لسن رہے تھوڑا براؤن ہو گیا تھا لائٹ براؤن ہو گیا ہے چکن کو دو منٹ دقریبا میں نے بھوم لی ہے اس کے بعد یہ پانی بوائل ہو گیا اس میں میں سپیگٹی ڈال رہی ہوں یہ پہلے بندہ بوائل کر کے رکھ لے تو پھر چکن کو سوتے کر کے اس میں ڈال دیں لیکن میں نے ساتھ ہی سٹارٹ کیا یہ اب بوائل ہو جائے گی چیترہ گل جائے گی پھر ہی میں اسے نکالوں گی اس کو اگر نہ چمچ چلائیں تو یہ جھڑ جاتی ہیں اب اس میں چائے آئیل ہی ڈالا ہوں یہ میں آپ جہی جو لیکوڈ بنا کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیا چکن دو منٹ کے لیے بون کے اسے اب اسے میں ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھوں گی یہ فلیور آج ہے تھوڑا چکن میں کھانا دوپیر کو کھا لیا تھا سب نے یہ رات کا ٹائم ہے اس ٹائم میں بنا رہی ہیں بچوں کے لیے مولی پالک کا سالن بنا تھا تو وہ اتنے شوق سے نہیں کھایا بچوں نے مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے ہم کھا لیتے ہیں لیکن بچے دوسرے ٹائم نہیں کھاتے وہ چیز ہے جب رات کے ٹائم سینڈویچ یا کوئی ایسی چیز کوئی نہ کوئی ضرور چاہیے ہوتی ہے یہ سارے مکس کر کے اب میں ہلکی آنچ پہ رکھوں گی یہ سارا پانی اس کے اندر چلا جائے گا جذب ہو جائے گا یہ اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اسے یہ کام میں جلدی سے ہتم کر رہی ہوں اس کے بعد یہ میرے حسن میں ڈالنے والے ہیں ہم نے جانا ہے تھوڑی دیر کے لیے بزار کچھ گھر کے چیزیں گروسریوں گیرہ ہتم تھی وہ بھی لانی ہے اور ساتھ میں اپنے کپڑے تھے میں نے کچھ دیکھے رکھے ہوئے وہ سردی آ گئی ہے بلکہ کافی دیر سے لکھے ہوئے ہیں لیکن سرد دینے کا ہے کہ جا کے دے آن درزی کو یہ باہر نکلنے کے معاملے میں مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے دل نہیں کرتا نکلنے کا اچھا ٹیسٹ تھا بنا کے میں نے بچوں کو دیئے کانے کے لئے یہ ساتھی اب چائے بھی میں نے رکھ دیا کہ فوراں نکلیں ہم چائے جو ہے دن میں دو تین بار تو مست ہے نا یہ ہی نہیں ہوتی ہے یہ جو میرے لیلن کے عام سے سوٹ ہیں گھر میں پہننے مالے درزی کو بلو کلر میں ایک پلیک اور بلو کلر میں بلو کلر کا پرنٹ مجھے زیادہ اچھا لگا تھا یہ بس آ گیا یہ شلنگ کر کے میں نے رکھ لی ہے اب میں اسے ڈالوں گی شاپر میں دیکھ کے جانے کے لئے کہ بھول نہ چاہو اپسر بھول دیتا ہوں آج کی ولوک کا میں یہاں پہ انڈ کروں گی کرتی ہوں آپ کو اچھا لگے گا آپ سب کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ پلیز لائک سبسکرائب ضرور کریں اوکے اللہ حافظ بائی بائی موسیقی